اسلام علیکم جی پاکستان میں ٹک ٹاک یوزر کے لیے بڑی ہارٹ بریکنگ نیوز ہے پاکستان میں بھی ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے آج جمعہ 9 اکتوبر 2020 ہے اور آج ٹک ٹاک اپلیکیشن کو بین کر دیا ہے اب پاکستان میں ٹک ٹاک کو کیوں بین کیا گیا ہے یہ تو میں بعد میں آتا ہوں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹک ٹاک ایک چائنیز اپلیکیشن ہے اور دیگر اپلیکیشن ہیں کمیونکیشن کے ذرائع ہیں جو پوری دنیا میں بڑے پاپولر ہیں اور ان کی بڑی مارکٹ جو ہے وہ انڈیا یو ایسے اور دنیا کی دیگر کنٹریز ہیں اب انڈیا میں جون میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا تھا انڈیا میں جو بین کیا گیا وہ وجہ اس کی پاکستان کی طرح نہیں ہے وہ آپ کو اگر پتا نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں چائنیز کا اور انڈینز کا چار بہار کے مقام پہ یہ انڈین فورسز اور چائنیز فورسز آمنے سامنے ہیں اور جو چائنیز فورسز جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ملتی ہیں یا جو انفرمیشن ملتی ہیں اس میں تو جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ بلکل ہی مختلف ہیں جو ہم انڈین موویز میں دیکھتے ہیں کہ انڈین آرمی افیسرز ایسے جناب کسی بھی آرمی کو ایسے اڑا رہے ہیں اس کو ایسے کارے ہیں ویسے کارے ہیں لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی میں انڈین آرمی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز ان کو جیسے بیڑ بکریوں کی طرح گسیٹ رہے ہوتے ہیں اسی طرح گسیٹ رہے ہوتے ہیں بکرے بنا کے تو گراؤنڈ ریالیٹی میں ان کے ساتھ جو ہوا اب انڈین حکومت اور انڈین فورسز ان کے ساتھ اسکری جنگ لڑنے سے تو ناکام ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر میں بتا رہا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے تو انہوں نے چائنیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے جو اپلیکیشن ہیں انڈیا آپ کو پتا ہے ایک عرب سے زیادہ کی عبادی ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے پوری دنیا کے لیے تو چائنیز اپلیکیشن ادھر بھی بہت زیادہ پاپولر ہے تو انڈین نے نہ صرف ٹکتا کو بیند کیا بلکہ اور بھی جو چائنیز اپلیکیشن تھے تقریباً 57-58 کے قریب ٹوٹل اپلیکیشن تھے جو چائنیز گورنمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ان کو ایک طرح کا سبق سکھانے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے بہن کیا تو جو ٹرم صاحب ہیں آپ کو پتا ہے ٹرم صاحب ڈسیئن میکنگ کے معاملے میں بڑے کانٹروورشل ہیں وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کر لیتے ہیں بغیر کسی نتیجے کا سوچے سمجھے تو وہ ٹک ٹاک آپ کو پتا ہے چائنیز کا اور امریکن کی ایک آپس میں ٹکنالوجی کے اوپر وار چال لی ہے 5G ٹکنالوجی کے چائنا کہتا ہے کہ ہم ٹکنالوجی میں آگے آگے ہیں دنیا میں دنیا کو ہم لیڈ کریں گے اور امریکہ بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں کوئی کیسے میٹ کر سکتا ہے تو جو ٹرم صاحب ہیں وہ ٹکنالوجی کی وار جیتنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہواوے کمپنی جو ہے وہ جو 5G ٹکنالوجی آ رہی ہے اس میں امریکن جو جو ڈویلپنگ کمپنیز ہیں ان سے بہت آگے ہیں تو امریکہ جو ہے اس طرح تو ٹکنالوجی میں کاؤنٹر کرنے کی بجائے پابندیوں کی طرف جا رہا ہے اور جو وجہ بنا رہا ہے وہ جی ہمارے جو سیٹیزن ہیں ان کا ڈیٹا چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ چوری کر رہی ہے تاکہ وہ سائبر کرائم میں نہ یوز ہو سکے تو یہ وجہ تھی امریکہ میں بین ہونے کی اور دوسری وجہ جو میں نے آپ کو انڈین کی بتائی کہ وہ ان کا چار بہار کے مقام پہ جو آپس میں کلیسش چال لیں بارڈر پہ وہ وجہ تھی اب آتے ہیں پاکستان میں پاکستان کی بھی ایک منطق الگ ہے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو پی ٹی اے نے آج پریس لیز جاری کیا اس میں کہا ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر امورل اور انڈیسنٹ ویڈیوز وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں اس سے مطلق جو ٹک ٹاک کی منجمنٹ ہے اسی سال جون میں ان کو نوٹیفکیشن دیا گیا تھا کہ آپ اپنے کوئی اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ جس میں کوئی انڈیسنٹ کانٹنٹ نہ ہو جو ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں ان کو امورل کانٹنٹ نہ شو کروایا جائے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی پون سائٹس ہیں وہ بھی پی ٹی اے نے بین کی ہوئی ہیں تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثارٹی ہے جو جتنے بھی ریگولیشنز ہیں ٹیکنالوجی کی وہ منجز کرتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو پی ٹی اے نے ٹک ٹاک چائنیز کمپنی کو نوٹیفکیشن دیا تھا کہ آپ اس پہ یہ فلان فلان ریگولیشنز کو کمپلائی کریں تو آج کے دن جب انہوں نے کمپلائی نہیں کیا تو پی ٹی اے نے مجبوراً پاکستان میں بھی جو ٹک ٹاک ہے اسے بین کر دیا اب پاکستان میں ٹک ٹاک بین ہو گیا پاکستانی عوام کا ردیعمل بھی آپ کو بتا دوں پاکستانی عوام دو عصو میں تقسیم ہے ایک سائٹ پہ ٹک ٹک یوزرز ہیں ٹک ٹک تو ظاہری بات ہے جو ٹک ٹک یوزرز ہیں جن میں جنت مرزا ٹین ملین سبسکرائبر فالورز ہیں ٹک ٹک کے اوپر اس طرح سینکڑوں ایسے ہزاروں ایسے پاکستانی ٹک ٹکرز ہیں جن کے ملین میں فالورز ہیں تو ان کا ایک کیریئر تھا ٹک ٹک تو پی ٹی اے نے جب یہ ڈسیئن لیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی چیزیں انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کہ جب آپ پاکستانی عام جو ینگ سر جو ٹک ٹک کو ایک اپنا کیریئر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ بین کر دیں گے تو ان کے کیریئر کا کیا بنے گا دوسری سائیڈ پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دوسری بھی سائیڈ ہے جس میں پیرنٹس ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ٹک ٹک یوز نہیں کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ امورل کانٹنٹ بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ٹک ٹک ایک وائرس ہے تو جو ٹک ٹک نہیں بھی بنانے والے لیکن جو ٹک ٹک ایک بر دیکھ لیتا ہے وہ لازمی اپنی روٹین میں فری اوقات میں ٹک ٹک لازمی دیکھتا ہے تو اس کو وائرس کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں اور جو اس کو وائرس سمجھتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو یہ تھی ٹک ٹک کے بین سے مطلق ساری انفرمیشن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب انڈیا نے ٹک ٹک یا چائنیز اپلیکیشن بین کیا تو مجھے اپریشیٹ کرنا پڑے گا وہاں کی عوام کو کہ جیسے ہی کوئی گورنمنٹ ڈسیئن لے رہی تھی اس کو ٹک ٹک بین کرنے کی طرف جا رہی تھی انڈیا گورنمنٹ تو وہاں کی عوام نے اپنی حکومت کو بڑھ چڑھ کے کہا کہ چائنیز اپلیکیشن کو بین کیا جائے ہم ان کا بائی کارٹ کرتے ہیں تو میں ہمیں میں بڑا خوش ہوا کہ پاکستانی جو انڈیا نوام ہے وہ اتنا مطلب آرگنائزڈ ہے اتنا زیادہ پرنسپلڈ ہے کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ اتنا کوپریٹ کرتی ہے تو اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے اگر ہم کوورڈ میں دیکھیں تو بڑی پور پرفارمس ہے کوئی رولز کو فالو نہیں کر رہا کوئی ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا اور ابھی بھی یہ جو ٹک ٹاک بین ہوا ہے ہمارے پاکستانیوں کی مجورٹی جو ہے وہ وی پی این وغیرہ یوز کرے گی یا وی پی این کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا مقصر یہ ایسی پروکسی یا ایسے اپلیکیشنز ہیں وہ آپ موبائل پہ یا ویب سائٹ پہ یوز کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس کو ان اپلیکیشن کو اکسیس کرنے کے لیے جو کہ پاکستان میں بین ہے یا کسی بھی کنٹری میں وہ بین ہے جس کنٹری میں کوئی اپلیکیشن کوئی ویب سائٹ بین ہے آپ وی پی این کے ذریعے یا پروکسیز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کمپلائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا یہ تھی ٹک ٹاک سے مطلق میری ساری ویڈیو ساری انفرمیشن آپ اس بارے میں اپنی کوئی اپینین شیئر کرنا چاہیں آپ اگر ٹک ٹاک یوزر ہیں آپ کے کتنے فالورز ہیں وہ ہمیں لازمی بتائیے گا اگر آپ ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بناتے ہیں آپ ٹک ٹاکر نہیں ہیں لیکن آپ انٹرٹینمنٹ کے طور پر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ بتائیں اب کیا کریں گے اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے تو جو ٹک ٹاک کو وائرس سمجھتے تھے آپ کی کیا اپینین ہے آپ اگر ایک چیز نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے آپ اتنا کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ اپنی بھی رائے لازمی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں شیئر کیجئے گا انٹی نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ